فرینڈز ویلکم ٹو گارڈن ٹیپس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم پیر کا پودا یعنی کہ ناشپتی کا پودا سیڈ سے کیسے تیار کر سکتے ہیں یہ میرے پاس کچھ پیر کے پھل ہیں جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہوں گے ان کی بہت ساری اقسام ہیں اور یہ جو میرے پاس اقسام موجود ہے یہ بوڈی لذیذ قسم کی ایک قسم ہے تو سامنے محترم یہ سیڈ میں نے پہلے سے ہی اس سے علیدہ کر لیے ہیں تاکہ آپ دوستوں کا وقت زائے نہ ہو سکے آپ بھی اس کو کسی چاکو یا شوری کی مدد سے اس کے سیڈ حاصل کر سکتی ہیں تو یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہوں گے میرے پاس کچھ پانچ سے چھ سیڈ موجود ہیں میں ان کو آج پلاسٹک کی بوتل میں گروہ کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو سب سے پہلے پلاسٹک کی بوتل کا اوپر لاحصہ ہم نے کٹ کر اس کے پیندے میں کو دو تین ہول کر لینے ہیں تاکہ جو اضافی پانی ہوتا ہے وہ اس سے خارج ہو سکے پھر سامنے محترم ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں اچھی سی مٹی کا مکسچر تیار کرنا ہے جو کہ میں نے پہلے سے اختیار کیا ہوا ہے اس میں آپ کو برخواد بھی ملا سکتے ہیں تھوڑی سی اور دو چار دانیں ڈی اے پی کے ملا لیں تاکہ جو اس سیڈلنگ بہتری طریقے سے ہو سکے پھر سامنے محترم ہم نے ان سیڈ کو اس طریقے سے اس مٹی میں لگا دینا ہے کوشش کرنی ہے کہ ان سیڈ کو زیادہ گہرائی تک نہ جانے دیا جائے سیڈ کو اس طرح سے آپ نے اپنی فنگر کے ساتھ تھوڑا ساتھ دبا دینا ہے اور اوپر اس کے تھوڑی سی مٹی لگا دینا ہے کوشش کرنی ہے کہ یہ سیڈ زیادہ نیچے نہ جائیں کیونکہ ان کی جب سیڈلنگ ہوتی ہے تو پھر مشکل پیدا ہوتی ہے ان کو باہر نکلنے اس طرح سے ہم نے تمام کے تمام سیڈ ایک ہی پلاسٹک بوتل میں لگا دینا ہے تاکہ ان میں سے کچھ تو کامیاب ہو سکے تو سامنے محترم اس طرح سے ہم نے تمام کے تمام سیڈ اس میں لگا لینا ہے پھر کیا کرنا ہے پھر ہم نے اس پلاسٹک کی بوتل کو تھوڑا سا پانی دینا ہے کسی شاور کی مدد سے یا پھر اس طرح جیسے میں دے رہا ہوں تاکہ جو یہ سیڈ ہیں وہ اوپر نہ آ جائیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس کو پانی دینا ہے بعد میں سامنے محترم چوبیس گھنٹے میں کمز کم ایک مرتبہ تھوڑا تھوڑا ان کو پانی دیتے رہنا ہے اور یہ سیڈ کوئی دس سے پندرہ روز کے اندر اندر گروہ کر جائیں گے جیسے یہ گروہ کر جائیں گے میں آپ کو ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو